اگر آپ کا دل ٹوٹ رہا ہے واسنہ میں مشکل ہو رہی ہے اتنے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ آپ تلاق کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا آپ کو محبت نے غم دیا ہے شاید ساس سسر نے تنگ کیا ہے جو بھی آپ کی تکلیف جو بھی آپ کو پریشان کرنے والی چیز ہے اگر آپ اپنی تمنہ کو نبھانے کے لیے سلا چاہتے ہیں تو ہمیں 1-800-968-7836 پہ فون کرئے اور ہم آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے یہ شرم کی بات نہیں یہ آپ کی زندگی کی بات ہے کامہ سترا کی کتاب کہتی ہے کہ دنیا میں تین سب سے بڑے گول ہوتے ہیں پہلا دھارمہ تاکہ ہم اچھے لوگ بنیں دوسرا آر تھا تاکہ ہمیں بہت کچھ ملے تیسرا کامہ تاکہ ہمیں محبت عشق واسنہ اور سب اور خوش کرنے والی چیزیں ملے اس ہی لیے وہ کتاب لکھی گئی تھی اور ان چیزوں میں آپ کی مدد کرنے کے لیے یہ شو بنایا گیا تھا تو شرمائیے نہ فون کر کے سوال پوچھئے ہمارا پہلا سوال پچھلے ہفتے کی ایمیلوں میں سے چنا گیا ہے پردیب کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور ان کی ماں اور ان کی پتنی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی جھگڑے کر رہے ہیں اس وجہ سے وہ ان دونوں کے بیچ میں پھس گئے ہیں ان کی ماں اب کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ اپنی پتنی کو گھر سے نکال نہیں دیں گے تو وہ ان سے بات کرنا بند کر دیں گی اور ساہری کمیونٹی کو بتا دیں گی کہ ان کی پتنی بہت ہی بتمیز ہے اور پردیب کی پتنی کہہ رہی ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی ماں سے بات کر کے اس سیچویشن کو ٹھیک نہیں کیا تو وہ ان کے ساتھ کوئی بھی سیکشل ریلیشنشپ نہیں کر سکیں گے جو کہ ان کے لیے آلریڈی بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ان کی ماں کا کمرہ پتلی سی دوار دوسری طرف ہے پردیب صاحب آپ نے اپنے آپ کو بیچ میں کیسے پھسا لیا اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ان دونوں کو شاید الگ کرنا پڑے گا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس کا بھی گھر ہے انہیں تو آپ موک کرنا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپنی ممی کے گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ کو دوسرا گھر ڈھوننا پڑے گا اور جب تک موو نہیں ہوتے ہیں تب تک آپ دونوں کو ان کے رواز نبھانے پڑیں گے لیکن اگر آپ کی ماتہ آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ انہیں سمجھائے کہ اس بات کو ٹھیک کرنے کے لیے انہیں آپ اور آپ کی پتنی کی عزت کرنی پڑے گی پھر ان دونوں سے الگ الگ سے بات کرنے کے بعد پورے پریوار کی میٹنگ میں ٹھیک ٹھاک سے نئے رواز بنانا اور اس کے پیشتر کے پھر سے گھڑ بھڑ شروع ہو جائے آپ کو ان دونوں کو الگ کرنے کا پرمنٹ پر بند کرنا پڑے گا اور یہ بھی سوچ لیجئے کہ سیکس کرنے کے لیے اپنی ماتہ اور پتنی کے بیچ میں دیوار سے زائدہ ڈسٹنس ہونا پڑے گا فائنلی میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ان چیزوں کو بچوں کے آنے سے پہلے ہی ٹھیک کر لیجئے گوڑ لکھ پریدیف صاحب ویورز اگر آپ بھی کوئی رشتے داریوں یا سیکشوال مصیبتوں میں پھس گئے ہیں تو ہمیں ضرور فون کریے اور ہم آپ کو سلا دینے کی کوشش کریں گے اب اس سے پیشتر کہ ہم اور سوالوں کا جواب دیں ہم عورتوں کو پلیجر کرنے کے بارے میں ایک بہت امورتن دسکشن کرنا چاہتے ہیں Dr. Doug Weiss کے ساتھ Dr. Weiss is a licensed psychologist executive director of Heart to Heart Counseling Center president of the American Association for Sex Addiction Therapy author of various books including Intimacy, A Hundred Day Guide to Lasting Relationships and a frequent guest on various shows such as Oprah and Dr. Phil so it's indeed an honor and a privilege to have him joining us tonight welcome to Kama Sutra Dr. Weiss oh it's so good to talk with you again Rebecca thank you very excited about this interview Dr. Weiss I get a lot of questions from women in the South Asian community who are aching for more romance and satisfying sex but they're terrified of asking their partners because they're afraid of hurting the ego and the possibility of slut-shaming so I'm beyond thrilled that you're going to be helping men learn how to pleasure their female partners without either party being put on the spot let's begin with creating intimacy outside the bedroom where it all starts including the warm-up can you start a discussion with that please sure we can start way outside as far as dating you know sharing your feelings with your spouse which is sometimes hard for men but listen if you share your feelings with your wife it warms her up sexually because she married you for your heart also praising her outside the bedroom telling her she's amazing doing an awesome job how happy you are with her very positive to do that have some quality time that you're connecting every day that's just outside the bedroom now as you're moving toward the bedroom lots of touch lots of touch leading up to it lots of touch touch the back touch the body you know don't just go right for the genitals go take your time and lead up to it so dr. sahab کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنی پتنی کو گرم کرنا چاہتے ہیں ایک دم سے ان کو sexual touch نہ شروع کر دیجئے پہلے ان کو اچھے چھے باتیں کیے ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کریں ان کے ساتھ time گزاریے اور پھر ایک دفعہ جب آہستہ آہستہ ان کے کپڑے اترنے شروع ہو جاتے ہیں تو تب بھی آپ سیدھا جنیٹلز پہ نہ پہنچ جائیے ان کے سارے جسم کو شوق سے جسم کے خزانوں کو ڈھونڈیے ویورز اگر آپ اپنی پتنی کو سیکس کے لیے اچھے مور میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمیں صلاح کے لیے ضرور فون کریں ڈاکٹر ویس what are women's various erogenous zones well I think it's important for men to know that women are an amazing toy to play with very well put and they have various zones that are more sensitive the breasts are one the clitoris is another there's a g spot inside the vagina and these are all very highly sexual energy spots for their wives تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنی بیوی کے جسم کو ایک کھلونے کی طرح سمجھنا چاہیے جس میں ایک بڑی فرق فرق جگائے ہیں جہاں پہ خوب مزا کر سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کی ایک تو breast بہت important ہوتی ہیں اور کہ وجانہ کے اوپر ان کی جو بھگششن ہوتی clitoris وہ important ہوتی ہے وجانہ کے اندر ان کی جو ہوتی ان کی یعنی کے اندر ہوتی ہے جی سپار یہ ساری بڑی important جگائے ہیں نہیں ملی ہے گروہ جو جس جنول جدا جس 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 جز جس 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 اس کے لئے 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 اس کے ل سو ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہتے ہیں جس طرح فرق فرق جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں فرق فرق سے وہ چلتی ہیں کہیں جہاں پر کسی کی سیٹ پیلٹ ہوتی ہے کہاں فرق فرق بٹن ہوتے ہیں جہاں جیسی بھی اس کی موٹر ہوتی جو بھی ہوتی وہ بلکل فرق ہوتی ہے ایک گاڑی سے دوسری گاڑی تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ عورتوں کو کیسے چھونا ہے کیونکہ میں کئی عورتوں کو چھو چکا ہوں ہر ایک عورت بالکل فرق ہوتی جس طرح دو کوئی گاڑیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں دو عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں تو اس بات کو آپ اس کا خیال رکھئے ویورز اگر آپ اپنی پارٹنر کو اچھی طرح سے اورگیزم دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی بھاگ ششن کلٹورس کو ضرور سٹیمیلیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ستر پرتشت عورتیں صرف انٹرکورس کرنے سے اورگیزم کو نہیں ایکسپیرینس کر سکتی اس لئے آج رات یہ بہت اچھا موقع ہے ان چیزوں کے بارے میں سوال پوچھنے کا تو شرمائیے نا ہمیں فون کرئے ہم اب جلدی سے واپس آ جائیں گے آپ فون کرئے